پارلیمنٹ کا تو کہتے ہی ہیں پارلیمنٹ کے بارے میں کہ پارلیمنٹ is a talking shop دکان ہے جہاں بات چیت ہوتی ہے جہاں بیس ہوتی ہے ڈسکشن ہوتی ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں اور سب کے رائے لی جاتی ہے پھر اس کے بعد حکومت کا حق ہے جو آخری رائے جو ہے وہ اپنی کرے یہاں تو یہ کسی کی رائے لینی نہیں ہے اور رات کے دہرے میں جب بدی کی طاقتیں زور پکڑتی ہیں تو اس وقت اس قسم کے audiences جو ہیں ان کو شائع کر دیا جاتا ہے اور ہمارے جو صدر صاحب ہیں وہ بھی بلکل موٹھا شاپ اب بن کے رہ گئے ہیں ان کے آگے جو جاتا ہے وہ موٹھا لگا دیتے ہیں اس کے پر حالانکہ آئین کے لکھا ہے کہ صدر صاحب جو ہیں وہ ہر چیز کو پڑھیں گے غور کریں گے اپنے آپ کو مطمئن کریں گے اور consult کریں گے پھر جا کے اپنا جو یہ power ہے یہ article 89 ہے 73 کا آئین کا 89 تو وہ بھی نہیں نہیں تو یہاں تو ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے جو عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں وہ بس اس کو implement کرنا ہے کوئی ڈیویٹ نہیں کوئی ڈسکشن نہیں نہ کیبینٹ کے اندر نہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ consultation نہ پارلیمنٹ کے اندر تو آپ کے سوال کا تو جواب یہ ہے کہ یہاں صورتحال ہی ایسی ہے کہ خان صاحب سمجھتے ہیں کہ he is a one man show اور وہ ہی سب فیصلے کریں گے وہ سمجھ جا کہ جیسے کرکٹ ٹیم میں گہرہ لوگوں کو یہ دھمکی دے کے چلاتے تھے کہ جی ایسے کرو نہیں تو نکال دوں گا اور بڑے بڑے قریب لوگوں کو جو کہ اچھے کھلکے لڑی تھے ان کو نکال دیا تھا تو ان کا یہ خیال ہے اسی طریقے کے ساتھ حکومت بھی چلتی ہے حالانکہ یہ حکومت کے اندر پورے checks and balances ہیں آئین کے اندر کہ اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیئیں خان صاحب کرتے ہیں جب تک ڈالتے کھڑی ڈالتے کھڑی نہیں ہوں گی اور اس وقت تک یہ معاملہ چلے گا اب وہ وقت آنے والا ہے دیکھ لیجئے گا ڈالتے آہستہ کھڑی ہو رہی ہیں مگر اس کا جواب یہی تھا کہ اتوار والے دن اتنی کیا ان کو پسوڑی پڑی کہ انہوں نے آکے اتوار والے دن دو ordinances پاس کر دیئے جبکہ منڈے ٹیوزڈے کو پھر آئیں کہ پارلیمنٹ نہیں آنا تھا تو مقصد یہی تھا کہ ڈسکس نہیں کرنا ہم نے پاس کر دینا ہے ڈسکس نہیں کرنا تو اب ایک ہی راستہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس نہیں کرنا کوئی چیز ہے تو پھر یہی ہے کہ ہم لوگ اور باقی جو جو ڈیموکرائٹک فورسز ہیں وہ عدالتوں کے پاس جائیں اور یہ جو سارے ordinances ہیں جس کے اندر جو conflict ہے یا contradictions آئین کے خلاف وہ اس کو challenge کیا جائے اور ہماری امید ہے کہ عدالتیں جو آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی اور یہ جو جس قسم کی پارلیمنٹ کی اور عائن کی بے رونتی ہو رہی ہے اس کو روکیں گے اس زیادہ ہم کیا توقف کر سیں یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا